اسلام علیکم دوستو مسٹر ہاؤ میں خوش آمدید دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے صرف موبائل فون سے ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی بھی موبائل فون ہے کسی بھی طرح کا ہے تو آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ ڈیلی کا دو ہزار روپیا کم از کم بتا رہا ہوں کم از کم یعنی کہ منیمم جو ہے وہ ٹو تھاوزنڈ کما سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ پانچ ہزار بھی دس ہزار بھی پندرہ بھی بیس بھی یہ آپ کی پروگریس پہ آپ کی گروت پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو زیادہ بھی کما سکتے ہیں آپ مہینے کا دو تو تین تین لاگ بھی کما سکتے ہیں مہینے کا لاگ بھی کما سکتے ہیں اور مہینے کا پچاس ہزار بھی ساٹھ ہزار بھی تو it depends on you ٹھیک ہے تو لیپٹوپ کی سکرین پر لے کر جاؤں گا کام آپ نے موبائل سے کرنا ہے ویب سائٹ کا لنک بھی دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے آپ اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کام غور سے سمجھئے گا تاکہ کہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آئے اور آپ صحیح طرح سے کام کرنے کے قابل ہو سکیں میرے پاس جتنی انفورمیشن ہے اس کام کی میں کوشش کروں گا کہ میں وہ آپ تک پہنچاؤں آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کام کو صحیح طرح سے سمجھیں اگر سکپ کریں گے تو بیچ میں کوئی بات رہ جائے گی جو امپورٹنٹ ہوگی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں ویب سائٹ پر لیکن اگر آپ نے مسٹر ہاؤ کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبس ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں جانا آپ کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے زیادہ زیادہ آپ کو ویڈیو کے نوٹفکیشن مل جائیں گے اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں ویب سائٹ پر اور پھر کہہ رہا ہوں گوھر سے دیکھنا سبر سے دیکھنا صرف کیمرے والا فون چاہیے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی اسی ٹاپک پہ میں نے لیکن وہ ویب سائٹ دوسری تھی آج جو ویب سائٹ بتا رہا ہوں یہ پہلے کیمرے والی سے زیادہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پاس کیمرے والا فون ہے تو کوئی لیپ ٹاپ کوئی کچھ بھی نہیں جائے یہ صرف کیمرے والا فون ٹھیک ہے تو چلیے چلتے ہیں ویب سائٹ پر دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں کا ارننگ پروف دکھا دوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینتیس اشاریہ بائیس ڈالر میں نے یہاں سے کمائے ہوئے ہیں ویدن ون ویک میں نے یہاں سے کمائے ہیں تین ویکس کی مہنت تھی لیکن ون ویک کے اندر اندر میں نے یہ پینتیس ڈالر کمائے ہیں اور اس کے بعد ایمیجز بھی اپلوڈ کی ہیں کیسے کی ہیں کیسے یہ سارا کام کی ہیں جیسے جیسے آپ گروہ کرتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ ڈالر کماتے جاتے ہیں اور جس طرح اگر فار ایکزمپل یہ اکاؤنٹ پینتیس سے شروع ہوا ہے تو یہ پینتیس سو پہ بھی جائے گا یہ پینتیس ہزار پہ بھی جائے گا انشاءاللہ ایک دن اور اسی طرح آگے گروہ کرتا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیسے یہ کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل چیزیں یہ میں آپ کو سارا بتانے جا رہا ہوں تو کینڈی گھوڑ سے اور سمجھ کے دیکھئے گا دوستو سٹر سٹر سٹرک دنیا کا وہ واحد پلیٹ فارم ہے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے لوگ پیڈ ایمیجز اٹھاتے ہیں پیڈ ایمیجز کس طرح کی آپ نیچرل ایمیجز یہاں پر ڈال سکتے ہیں اپنے موبائل فون کیمرہ سے کھینچی ہوئی آپ بھاگنے دولنے کی بزنس کی آفیس سیٹ اپ کی کسی بھی چیز کی پکچر ڈال سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سٹائل میں سویز کی پیٹرک ڈے کی آپ ایڈٹ کر کے بنا سکتے ہیں کلاس رومز کی کہیں پر بھی کوئی بھی پکچر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور وہ اچھے خاصے پیسوں میں سیل ہوگی لوگ پیسوں کی پکچر کیوں لیتے ہیں جی گوگل سے کیوں نہیں اٹھاتے کیونکہ انہیں کانٹینٹ فری کوپی رائٹ فری ایمیجز چاہیے ہوتی ہیں اس لیے وہ پیسوں کی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ قوالیٹی اچ اچھی آئے کسی کی اٹھائی ہوئی چیز نہ ہو وہ اپنی ویب سائٹ پہ اریجنل چیز ڈالیں کیونکہ اگر وہ فیک ڈالیں گے تو ان کی ویب سائٹ ان کے چینلز کچھ بھی چلے گا نہیں اور اس پہ کوپی رائٹ سرائک آ جاتی ہے اس لیے لوگ یہاں سے اٹھاتے ہیں جتنے بھی کریٹرز ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ انہوں نے اب تک ون بلین ڈالرز ون بلین ڈالرز تھوڑے نہیں ہوتا یہ بہت ہی زیادہ ون بلین ڈالرز ت کمائے ہیں پی ڈاؤٹ یعنی کہ لوگوں کو پی کیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اورگینک اور ہنڈرڈ پرسنٹ جینون ویب سائٹ ہے دوستو اس پہ آپ ریویوز بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا پروسس میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے رہا ہوں اس پہ کلک کر کے آپ ڈریکلی سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے گیٹ سٹارٹڈ کے بٹن کو دباؤں گا اور یہاں پر وہ سب سے پ کہے گا کہ آپ نے اس پر اکاؤنٹ بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو میں فل نیم دیتا ہوں فور اگزمپل یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ملک حاجر ٹھیک ہو گیا اور ڈسپلی نیم بھی یہی ہے اس کے بعد یہاں پر ایمیل ایڈریس دینا ہے تو یہاں پر ایمیل ایڈریس دے دیتا ہوں دوستو میں یہاں پر فور اگزمپل کونٹیکٹ مسٹر ہاو ایڈ جی میل ڈاٹ کام ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر نیچے پاسورڈ دیتے ہیں اور the display name already existed یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس نام سے آپ نے پہلے بھی اکاؤنٹ بنایا جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا تو ہم کوئی اور نیم بھی چین کر سکتے ہیں یہاں کچھ نیا نیم underscore یہاں پر ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر underscore کے حساب سے یہ کہہ رہا ہے اب چل جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پر پاسورڈ دیتے ہیں for example 7 یہ اس طرح کا آپ نے پاسورڈ دیتے ہیں کوئی بھی اس کے بعد آئے 75 پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے next کے بٹن کو دبا دینا ہے دوستو ٹھیک ہے next کے بٹن کو آپ جیسے ہی دبائیں گے تو یہ processing کرے گا اور اس کے بعد آپ کو next پیج کی طرف لے کر جائے گا اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ thanks ملک حاجر please check your email to verify your account ٹھیک ہو گیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا account verify کرنے کے لیے آپ نے اپنی email چیک کرنی ہے تو یہاں پر ہم اپنی email چیک کرتے ہیں تو یہ email میں ان کی email آ گیا ہے آپ بھی اسی طرح check کریں گے دوستو اور یہاں پر یہ ہمیں کہہ رہا ہے please click here to verify your email ہم نے یہاں پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے click کرنے کے بعد دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ thank you your email has been verified یعنی کہ آپ کی email verify ہو چکی ہے اب ہم next کے بٹن پر click کرتے ہیں اور next کے بٹن پر click کرنے کے بعد یہ ہمیں sign up کا option دیتا ہے ٹھیک ہے اب sign up کے option میں دوستو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے اپنی country select کرنی ہے for example یہاں پر ہم country select کریں گے اس کے بعد یہاں پر address دیں گے address line 2 دیں گے یہاں پر city select کریں گے اس کے بعد zip code postal code zip code آپ اپنی city کا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ google سے بھی search کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے یہاں پر phone number دیں گے اس کے بعد mailing address same اگر وہی رکھنا ہے تو same یہی سے copy کر کے آپ country select کر کے وہی address city zip code اور state province آپ یہاں پر ڈال کے اس کے next کے بٹن کو دبائیں گے I am so sorry to say you کہ میں آپ کے سامنے یہ fill out نہیں کر سکتا تو fill کر کے اس کے بعد next کے بٹن کو دبانا ہے میں بھی دباتا ہوں تو آپ بھی دبائیے کر کے دبائیے دبانے کے بعد دوستو یہ آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ welcome to the community یعنی کہ آپ login ہو چکے ہیں آپ welcome یہ ہمیں کر رہا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ upload images بھی کر سکتے ہیں یا go to dashboard کر سکتے ہیں تو ہم go to dashboard سب سے پہلے dashboard چیک کریں گے دوستو جیسے ہم login کرتے ہیں ہمارے سامنے اس طرح کا interface آتا ہے آپ کے سامنے آپ کا بھی اسی طرح کا آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5% profile strength ہے اور کوئی بھی submit نہیں کیا ہوا کوئی بھی pending approval آ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے اور images بھی zero ہیں سب کچھ zero ہے lifetime earning بھی zero ہے ہر ایک چیز یہاں پر zero zero سے start کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو اور سے دیکھئے گا سب سے پہلے دوستو یہاں پر ہم upload content میں جاتے ہیں اور یہاں پر آپ نے pictures upload کرنی ہے جو بھی آپ نے camera سے کھنچی ہوئی ہے جس طرح کی بھی آپ کے پاس pictures ہیں تو for example ہم select multiple files میں جاتے ہیں یہاں پر ہم کوئی بھی picture select کر لیتے ہیں for example میں یہ picture select کر لیتا ہوں اور یہاں پر یہ picture دینے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ greenery کی picture ہے یہ پہاڑوں پر درخت ہیں اور trees وغیرہ ہیں تو یہ اس چیز کی picture ہے یہ upload ہوتی ہے upload ہونے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک next کا button آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو ہم نے دبا دینا ہے یہ آپ mobile phone سے بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس کے بعد یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ upload your content یہ آپ کا جو ہے یہ files processing میں آ رہی ہے we will let you know when they are ready ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر ہم نے portfolio میں جانا ہے اور یہاں پر pending content دیکھنا ہے ٹھیک ہے pending content میں آپ یہ دیکھ لیں کہ pending content بھی ہمارا zero ہے ٹھیک ہے submit content میں ہم جائیں گے submit content میں یہاں پر ہمارے پاس یہ دے رہا ہے ایک دے رہا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ add detail submit آپ نے add detail add کرنی ہے ٹھیک ہوگا ہے start adding detail ہم کر دیتے ہیں اب یہ pictures ہماری upload ہو گئی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے یہاں پر click کریں گے اور یہ click کرنے کے بعد دوستو اس side پہ آپ کے mobile phone پہ بھی یہ اسی طرح آئے گا اس side پہ یہ picture open کر دیتا ہے image type کیا ہے جی photo ہے ٹھیک ہے usage کیا ہے commercial ہے یہ آپ نے رکھنی ہے آپ نے اگر edit کیا ہوئے تو editorial آپ نے رکھنی ہے اس کے بعد description کیا ہے دوستو اس کو description آپ نے لازمی لکھنی ہے description آپ کی SEO پہ depend کرتا ہے for example کوئی بھی جب search کرے گا کہ پہاڑوں کی اسے تصویر چاہیے اسے تصویر چاہیے جی trees کی تو وہ یہ search کر سکتا ہے تو description میں ہم یہاں پر آ کے لکھ دیتے ہیں کہ this is picture of trees bla bla آگے میں ساری description لکھ کے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں description میں نے لکھی ہے کہ this is picture of trees on the mountain of kashmir in this picture you can see the hill view along with trees beautiful greenery scene on the mountains ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ mountains of kashmir اگر کچھ سرچ کرے گا تو اس کو بھی یہ مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد hill view کچھ سرچ کرے گا اس کو بھی ملے گا picture of tree اگر کچھ سرچ کرے گا تو اس کو بھی مل جائے گا ٹھیک ہے ہم اس کو trees کر دیتے ہیں اس کے بعد hill view بھی سرچ کر جائے گا along with trees beautiful greenery scene بھی اگر کچھ سرچ کرے گا تو اس کو مل جائے گا on mountain سرچ کرے گا تو اس کو بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کی اور زیادہ جتنی لمبی آپ کے پاس ہو سکتے 200 word کی آپ description لگ سکتے ہیں اس کے بعد category آپ کی کیا ہے جی category کیا ہے art ہے animal wildlife ہے texture beauty fashion یہاں پر ہم category اس کی select کرتے ہیں ٹھیک ہے category کیا ہے nature ہے اس کے بعد category 2 optional ہے آپ اس میں دے سکتے ہیں category 2 بھی ہم اس کو select کر سکتے ہیں for example nature select اور اس کے بعد location اس کی کیا ہے location optional ہے آپ ڈالنے نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے category 2 optional ہے location ہم ڈال دیتے ہیں کشمیر کشمیر کی کیونکہ پہاڑی تھی اور اس پہ یہ scene تھا اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ releases اس کے بعد releases for recognizable people اور property ٹھیک ہے request add more details بھی آپ چیک کر سکتے ہیں notes for reviewer یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں releases میں ہم جاتے ہیں جی اس کو add کرتے ہیں release type کیا ہے جی a to z یہ اس کو کر دیتے ہیں attach releases اگر آپ نے attach کر نہیں ہو تو کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں اس کے بعد keyword بہت important ہے یہ یاد رکھئے keyword میں trees ڈال دیتے ہیں tree ڈال دیتے ہیں tree اس کے بعد trees ڈال ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر mountains ڈال دیتے ہیں keywords آپ جب کوئی search کرتا ہے تو آپ کی picture اوپر جائے گی تو keyword اس کی SEO ہے یہ بہت ہی زیادہ important ہے پچاس keyword آپ ڈال دی ہیں تو یہاں پر آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں hills بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد hill view ہے تو یہ دوستو ہم نے 4-5 keyword ڈال دیئے اور یہ keyword اس طرح آپ 50 ڈال سکتے ہیں جتنے زیادہ آپ ڈالیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے اور وہ keyword ڈالیے گا جو پکچر سے relevant ہو تو یہ میں آپ دکھانے کے لئے کر رہا ہوں آپ پچاس پورے کرنے اور صحیح fit fit keywords ڈال سجیسٹ بھی یہ کر رہے یہ سجیسٹ میں دیکھیں گرین ہے نیچر ہے اس کے بعد سکائے ہے یہ پکچر کے مطابق ہمیں وہ کر رہے ٹھیک ہے لینڈسکیپ ہے آؤٹڈور ہے بیوٹی فل ہے اس کے بعد سمر ہے جی اس کے بعد نیچرل ہے اس کے بعد سنری ہے اس کے بعد ماؤنٹن ہے ساری چیزیں اس تصویر میں ہیں اور اس کے مطابق ہمیں وہ کر رہے سیزن ہے اس کے بعد سینک ہے پلانٹ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح بھی سلیکٹ آپ کیورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سب میٹ کے بٹن پر کلک کر دینا دوستو یہ سب پیمٹ کر دی ہے پیمٹ 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 دی پیمٹ کیسے لینی ہے پیمٹ 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 پیونیر میں پیپال میں میں سکتے ہیں اگر پیونیر پیپال میں کوئی پرابلم آرہا تو آپ اس سے ریلیٹی پر ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں میری اپنی بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ سکیل پی اکاؤنٹ بنائیں کیسے ویڈراؤ کریں وہ ساری چیزیں جیز کیسے پیسے سے بھی تو ہم سکیل سینڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد پی آؤٹ ایمیل کیا ہے ہم یہاں پی آؤٹ ایمیل لکھیں گے ایم سوری تو میری پرسنل ایمیل آئی ہوگی اس چیز کی یہاں سے آپ پورٹ فولیو بھی چیک سب میٹ جو آپ نے کیا ہوا ہے ریویو کونٹ اس کے بعد ان سائٹ سٹ پر سمجھ آیا ہوگا i hope so آپ کو تھوڑا knowledge ملا ہوگا اور اس سے آپ مزید research کر کے آپ اس کام کو اور زیادہ اچھے سے کریں گے اپنے موبائل فون سے وہ لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like ضرور کر دیجئے شیئر کیجئے جن کچھ چیز کی ضرور ہے نیچ کومیٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے ملتے انشاء اللہ اللہ حافظ